اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہائید ہی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لائیں ہوں کہ جس کے پڑھنے سے فوری ارش سے مدد اترے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک فرشتے آپ کے لئے دعا کریں گے اور آپ کی حاجت فوری طور پر قبول ہو جائے گی ہر قسم کی مشکل تل جائے گی تو جس بھی خاص عمل کو لے کر آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ویورز ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لئے نئے نئے وظائف لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگیاں سمر سکیں گھریلو جھگڑوں سے نجات پا سکیں مصیبتوں پریشانیوں کا حل لے کر آتے ہیں اور آپ کے لئے آپ کی تمام آپ کی تمام ٹینشنز آپ کی پریشانیاں ختم کرنے کے وظائف لاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں پریشانی ہیں وہ ختم کرنے کے لئے وظائف لاتے ہیں اور تو آپ لوگ بھی نیکیوں میں قدم با قدم آگے بڑھایا کریں اور نیکیاں کرنے میں پہل کیا کریں اور درود پاک کی قصد کیا کریں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس تاجات بھی بلند فرما دیتا ہے آپ لوگ بھی قصد پر پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصد سے درود پاک پڑھا کریں کیونکہ درود پاک پڑھنا بھی نیکی ہے اور نیکی انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے ناگہانی آفات سے دور رکھتی ہے نیکیوں میں سب سے چھوٹی نیکی ہے جس میں بہت بڑا عجر ہے وہ یہ ہے کہ فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے یہی سب سے بڑی نیکی کی دعوت ہے ہمسائے جو ایک عام ہے کہ ہم ہارے گھر کے پاس رہتے ہوں جن کی دیوار ایک ہو آپ ان کو ہمیشہ اچھے کام کی طرف ان کی توجہ دلائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس نے سلوک کریں تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور نیکی میں دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک بار غسل خانے میں تھے کہ اپنے کپڑے صدقے کرنے کا خیال آیا فوراں باہر تشریف لائے اور کپڑے خیرات کر دیئے اور واپس اندر چلے گئے جب باہر نکلے تو کسی نے پوچھا یا سیدی کپڑے صدقہ کرنے کی ایسی بھی جلدی کیا تھی فرمایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں شیطان میرے ارادے کو تبدیل نہ کر دے تو جب لوگ کہت میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر فاروق حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کر دے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا تو لوگ سراب کیے جاتے تو یہ دی نیک لوگوں کی وسیلہ مانگنا میں آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ مانگنا جائز نہیں تو وسیلہ مانگنے سے ہی اللہ تبارک و تعالی انسان کو نیکیاں آتا فرماتا ہے انسان کی خواہشیں حاجتیں پوری فرماتا ہے اور صبر کیا چیز ہے صبر انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے پارہ بارہ میں ہے کہ ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلح دیں گے ہم اکثر وظائف کرتے رہتے ہیں لگاتار وظائف کرتے ہیں لیکن ہمارے وظائف ہم پر اثر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے یہ نہیں کہ آج وظیفہ کیا کل ہمارا کام ہو گیا آج ہم نے عمل کیا آج نماز پڑی تو کل ہمیں جنت مل گئی ایسا نہیں تو لوگ بڑی بڑی انہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں تب جا کے ان کے ان کی خواہشیں حاجتیں پوری ہوتی ہیں تو صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑا کریں قرآن پاک میں ہے کہ صابروں کو ہی ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں ایک اور جگہ ہے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ رہ پر ہیں ایک اور قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے اور ایک جور جگہ ارشاد ہے صبر آدھا ایمان ہے صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے تو صبر ضرور کیا کریں جو صبر کرتا ہے اسے ہی ہر چیز حاصل ہوتی ہے جو بے صبرہ ہوتا ہے اسے دھتکار دیا جاتا ہے اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے آج جمادی الثانی کی 23 سوری 26 تاریخ ہے جمادی الثانی کی تو جمادی الثانی ختم ہونے والا ہے اور رجب کا پیارہ ترین مہینہ شروع ہونے والا ہے اتنا وہ پیارہ اور مبارک مہینہ ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کو شبے میراج ہوئی تھی تو ہم اس کے وظائف لائیں گے آپ لوگ تیار ہو جائیں جو تین مہینے ہیں یہ وظائف کے مہینے ہیں جیسا کہ ماہ رجب کا مہینہ ماہ شابان کا مہینہ اور پیارہ سا مہینہ جسے ماہ رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے تو یہ تین مہینے ایسے ہیں ان میں وظائف کی کسرت کرنی چاہیے تو آپ لوگ بھی ان کے وظائف کے لئے تیار ہو جائیں انشاءاللہ روحانی وظائف میں چینل میں مستند قرآن و سنت کے لحاظ سے وظائف آپ کے لئے لائے جائیں گے تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے رہیں اسی طرح ہمارا چینل خود بھی سبسکرائب کر لیں اور باقی سب اہل و آیال سے بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھیں اور فوری عرص سے مدد حاصل کرنے کا آج جو میں وظیفہ لائی ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پر مشتمل ہے یہ آیت اگر ہم لوگ روز زانہ بارہ بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی ہماری تمام مشکل ٹل جائے گی اور فوری عرشی مدد حاصل ہو جائے گی اس قدر یہ پیارا وظیفہ ہے اس قدر مبارک وظیفہ ہے کہ جن بہنوں بھائیوں نے یہ وظیفہ کیا ہے انہیں فوری طور پر عرش سے مدد حاصل ہوئی ہے اور ایک میرے بھائی ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ کیا وہ اپنی دکان کھولنا چاہ رہے تھے کپڑوں کی انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اس وظیفے کی برکت ایسی ہوئی کہ آج ان کی ایک کی بجائے چار دکانیں ہیں اور بڑے بڑے انہوں نے پلازے بنا لیے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی اگر آپ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں وظیفہ کریں کسی سے پیسے لینا چاہتے ہیں واپس لینا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کریں کوئی آپ کا حق غصب کر رہا ہے تو یہ وظیفہ کریں آپ کا کوئی حق چھیننا چاہتا ہے آپ سے کوئی زیادتی کر رہا ہے مال و دولت کے بارے میں گھر کے بارے میں لعائیال کے بارے میں تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ فوری عرشی مدد حاصل ہوگی کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے تو سورہ نمل کی آئیت نمبر سکسٹی ٹو باسٹھ کے درج زیل حصے کا ورد شروع کر دیں کیسے آپ نے اس کو لگا تار بارہ مرتبہ صبحوں اور بارہ مرتبہ شام کو باوضو حالت میں مغرب کی نماز کے بعد آپ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس آئیت کے درج زیل حصے کو آپ نے بارہ بارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور جب ایک ہفتہ یعنی سات دن گزر جائیں تو پھر آپ اس کو لگا تار لا تعداد تعداد میں آپ اس کو پڑھتے رہیں آئیت کے درج زیل حصہ کون سا ہے وہ بھی سن لیجئے آپ نے پہلے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے یہ آئیت پڑھنی ہے یہ آپ نے آئیت پڑھنی ہے انشاء اللہ تعالی اس آئیت کے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک اور پیارے فرشتے ہیں وہ آپ کی حاجت پوری کروانے کے لیے آ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دے دے گا آپ کے یہ وظیفے سے کہ جائیں اس کی جاؤ اور اس بندے کی وہ حاجت پوری کراؤ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو بس حکم دیتی ہے اور وہ فوری ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنا یہ کام کروانے کے لیے یہ وظیفہ کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ شیئر کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے اپنی قیمتی رائے اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور نمازیں کل جمعت المبارک کا مبارک دن ہے آپ لوگ اگر دعا میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کرو انشاء اللہ تعالی آپ کے لیے خصوصی دعا کا احتمام کروایا جائے گا ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ ملتے ہیں